اسلام علیکم ویورز اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے مری میں شدی بروباری کے دوران امواد کی وجہ شدی تھندک تھی یا مونو اکسائیڈ گیس یہ تو طبی مہینے سے ہی پتا چلے گا دنیا بھر میں گاڑیوں میں کابن مونو اکسائیڈ کی وجہ سے دم گھٹنے کے مرنے والوں کے کئی واقعات سامنے آئے ہیں اب یہ کابن مونو اکسائیڈ کیا ہے اور یہ کیسے پیدا ہوتی ہے اس کے بارے بات کرتے ہیں اور یہ کیا کیا آپ کو اتیاری تدابی لینے کی ضرورت ہے کابن مونو اکسائیڈ ایک بے رنگ بے بو بے ذائقہ آتشگیر گیس ہے جو ہوا سے قدر حل کی ہے اور ہر جلنے کے عمل کے دوران کابن مونو اکسائیڈ کا اخراج عام بات ہے بند محل میں کابن مونو اکسائیڈ کا ارتکاس محلک سطح تک بڑھ جاتا ہے یہ گیس خاموش قاتل ہے چاہے تھوڑی ہی مقدار میں صحیح سانس کے ذریعے اندر لینے سے جسم میں اکسیجن کی گردش رک جاتی ہے اس سے کابن مونو اکسائیڈ گھر یا گیریج میں واقع اس شہ سے پیدا ہوتی ہے جو اندن سے چلتے ہیں ان میں ناکس کھانے پگانے کے آلات تمباکو کا دھوان کار ایکسوسٹ یا بیکار گاڑیاں ناکس وارٹر ہیٹر تیل یا لکڑی کی کیس یا کوئلے کے چولے کی خرابی جیسے کہ سردیوں میں ہیٹر کا استعمال ہوتا ہے لیکن وہ ہیٹر جو غیر ہواداروں جن میں ایکسوسٹ نہ ہو ان سے یہ اخراج کا امکان بڑھ جاتا ہے ایک غیر ہوادار ہیٹر گرم کرنے کے لیے اندھن اور اندر کی ہوا کا استعمال کرتا ہے جس سے اندر کی آکسیجن کم ہو جاتی ہے ٹرک بس کارز یا دیگر گاڑیوں میں کاربن مونو اکسائیڈ ایکسوسٹ کے نظام میں اخراج کی وجہ سے پیدا ہو سکتی ہے یا پھر کسی وجہ سے ایکسوسٹ کا سسٹم بند ہو جائے تو گاڑی کے اندر آنے لگتی ہے اگر کسی شخص کو کوئی گھر میں بیٹھا وایا ہے اور ہیٹر چل رہے ہیں اور اس کو سردر چکرانا یا متلی الجنگ جیسی علامات ہو رہی ہیں تو یہ واضح ہے کہ اس نے کاربن مونو اکسائیڈ کی بڑی تعداد انہیل کر لیا ہے اس کی سانس سے خارجی علامات بھی پیدا نہیں ہوتی جیسے خانستے ہوئے جلن کا احساس ہو جس سے انڈیگیٹ ہو جائے کہ یہ زہر آپ کے اندر جا چکا ہے یہ بہت مشکل ہوتا ہے اس کے خلاف بہترین تحافظہ ہے اس کے الارم اور انڈیگیٹرز ہوتے ہیں جو کاربن مونو اکسائیڈ کو بلند ہونے کے خطرات پر فورا انڈیگیٹ کرتے ہیں یہ الات کسی بھی جگہ رکھے جا سکتے ہیں جہاں کاربن مونو اکسائیڈ کا لیول بڑھنا شروع ہوتا ہے وہیں پہ یہ انڈیگیٹ اور الارم کرنا شروع کر دیتا ہے عام طور پر یورپ میں یہ گھروں میں کارس کے اندر موجود ہوتا ہے کیونکہ وہاں پہ سینٹرلی ہیٹنگ سسٹم موجود ہے اور سردیاں شدید ہوتی ہیں تو ہر کوئی اس کو رکھتا ہے اپنے ساتھ اور ہمیشہ خیال رکھیں گاڑی میں سوتے وقت پورٹیبل ہیٹر کا استعمال نہ کریں بن جگہوں میں کاربن مونو اکسائیڈ کے خطرات زیادہ بڑھ جاتے ہیں اگر گھروں میں آپ گیس کے جانیٹر استعمال کرتے ہیں تو اس کو بہت ڈسٹنس پر رکھیں اس کے علاوہ گاڑی گاریج میں پارک ہے اور کوئی اگزاست نہیں ہے اور گاڑی کا دعا گاریج گناہ جمع ہو رہا ہے تو یہ بھی بہت خطرناک ہے اگر کوئی امرجنسی ہو جائے تو فوراں اس زکر سے باہر نکل آئیں اور تازہ ہوا میں گہری ساسے لیں کاربن مونو اکسائیڈ کے اخراج کے واقعات زیادہ سردیوں میں ہوتے ہیں جنانچہ آپ کو جو جو چیزیں ہم نے بتائی ہیں اسی سے خیال رکھیں اور ہم دعا کرتے ہیں کہ سانہ امری میں جو لوگ بھی شہید ہوئے اللہ تعالیٰ ان کے احلی حیال کو سبر دے اور ان سب کو آسانی دے اپنا خیال رکھئے گا اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ